اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دمہ دم نقشہائے تازہ ریزد بید صورت قرار زندگی میں اگر ان روز تو تصویر دو شخص بخا کے تو شرار زندگی ہی نہیں حضور نے جو فرمایا تھا من استواء یو ماہو فاقوا مغبوط جس شخص کا آج اس کے گزشتہ کل سے زیادہ حصیم نہیں وہ نفتان میں جانتا ہے رفیقان محترم سلام و رحمت مقام ہزار تشکر و امتنان ہے کہ سرمستان بادہ فرقانی سال بھر کی مفارقت کے بعد آج پھر انجمن آرائے بز میں قرآنی ہو رہے ہیں یوں تو اگر غالب کے الفاظ میں شبہہِ حجر کو بھی حساب میں رکھا جائے تو سال بھر کی یہ مدت بڑی طویل اور وجہِ ایک قائشِ جہاں ہوتی ہے لیکن انتظار کی صبر آزمار گھڑیوں کے بعد کی ملاقات بھی اپنے اندر ایک جدازانہ لذت رکھتی ہے ندیم قاسمی کی الفاظ میں کہ میں جب بھی تجھ سے ملا جیسے پہلی بار ملا بڑا سرور ملاقاتِ گاہ گاہ میں ہے میں جب بھی تجھ سے ملا جیسے پہلی بار ملا بڑا ضرور ملاقاتِ گاہ گاہ میں ہے حقیقت یہ ہے کہ جس وقت سے آپ کے اس حسین و سادہ و رنگی استعمال کی تجاویز کاشانہِ فکر سے اُبرنی شروع ہوتی ہیں میرے حجلہِ تصور کے دیدہِ یعقوب میں عجیب انداز کی یوسف سامانیاں اتر بیز اور نور پاش ہونے لگ جاتی اور میرے منتظرِ بہار کمنِ عارضو کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہوا کے دوش پہ آتی ہے دور کی خوشگو ہوا کے دوش پہ آتی ہے دور کی خوشگو پرانی یادوں سے دیوار و در محقوب تھے اور آپ پیکرانِ خدوص و محبت سے قدموں کی آہت نویدِ جہاں فضا کی قاسد اور نشیدِ جہاں نواز کی پیغام بن کر پھر دوش بنتی ہے تو یہاں کی ساری فضا میں مصررے پہ ناتنے لگتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی آمد بس یوں کہیے کہ چمن میں رقف کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے چمن میں رقف کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے گلوں کا ذکر کیا کانٹوں کے چہرے بھی نکھر آئے چمن میں رقف کرتے جب تیرے آشفتہ سر آئے گلوں کا ذکر کیا کانٹوں کے چہرے بھی نکھر آئے آباد رہیں وہ راہیں جن کے ذرات آپ کے نقوش قدم کی تابانیوں سے ہر رہرہ وادی شعب کے لیے نسان منزل بنتے ہیں اور سرشار رہیں وہ قضائیں جن میں آپ کے نقفہ حیات آفری تحلید ہو کر ہر معماندہ سفر کے لیے ولولہ تازہ کے نقیب قرار پاتے ہیں خدا آپ کے جذبہ عشق کی انقلاب اور انگیزیوں کو برقہ میں سوانائیاں عطا فرمائے کہ انہی سے اس اہد خدا فراموش و خود فروش کی ظلمتوں کے سینے جاکھ ہوئے ہیں ہمرحان وادی شعب بللہ انہم کہ ہم بے سر و سامانوں کے کافلہ خاموش پانے عامل جذب و انہمات سے سرگر میں سفر رہتے ہوئے ایک سال کی مزید مطافت بڑے سکون و اتنی نام کے تیہ کر لی یہ سال پاکستان کے لیے ہی نہیں تمام اقوام عالم کے لیے عجیب ہنگامہ خیزیوں اور شورش انگیزیوں کا سال رہا ایسا نظر آتا تھا کہ تاریخ انسانیت کے شش ہزار سالہ ہنگامیں جو فضا کی سرمائی تحدر اوڑے ساکت و سامت نہو خواب تھے زمانے کے تقاضوں کے سور اسرافیل سے یک بیس بیدار ہو کر من کل خدب یمسلون فضا کی سہنائیوں سے فرقی زمین پر آن اترے ہیں اور آتشی اخارید کی طرح چیختے چلاتے دھارتے غراتے اطراف عالم میں پھیل گئے ہیں اور یہ سہلاب جہاں آشوب کسی کے تھامے نہیں تھامتا جلسے جلوس احتجاجات مظاہرات الزام کراشیاں دشنام ترازیاں خشت باریاں آتش بنیاں خون ریزیاں غارت گرییاں پتراؤں گھراؤں غرضے کے کون سا جنناتی حربہ تھا جو قصر آئین و قوانین کی بنیادوں تک کھیلا دینے اور شجر تحضیب و تمدن کو جڑ سے اکھیڑ دینے کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو یہ آگ کیونکہ عالم سوز تھی اس لیے خطہ پاکستان اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتا تھا یہ بھی اس کی لپیٹ میں آیا اور بری طرح آیا لیکن لیلہ الحمد کہ ہمارا یہ مختصر سا طاروان جذب و مسیح ان ہنگامہ خیزنیوں سے یکثر محفوظ رہا اور کہیں سے اس قسم کی کوئی خبر محفوظ نہیں ہوئی کہ بزمہائے قلوع اسلام کے کسی رکن نے ان ہنگاموں میں کسی قسم کا بھی حصہ دیا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآنی تعلیم کا اجاز ہے جو اس قسم کی آدم گیر شورشوں میں بھی دماغی توازن کھونے نہیں دیتا در جنو اد خود نہ رفتن کارے ہر دیوانہ نے مبدع فیض کی یہ کتنی عظیم کرمگستی ہے کہ ہمارا یہ کاروان شاوک جس سکوت و سکون سے گزشتہ تیس سال سے اپنی منزلیں ٹیک کرتا چڑا آرہا تھا وہ ان آنڈھیوں اور چھکڑوں کے طوفان میں بھی اسی سکوت و سکون سے لہوے سرام رہا جہاں تک میں دیکھتا ہوں ہمارے دور کی اس زلزلہ انگیز تاریخ میں یہ انفرادیت صرف آپ کی تاریخ کے حصے میں آئی ہے کہ خارجی ہنگامہ خیزیوں سے نہ آپ کے قلب مطمئن پر کسی قسم کا حجان پیدا ہوا نہ پائے استقامت میں لغز شائی کیا ہمارے لیے یہ انفرادی کچھ کام وجہ ناز ہے کہ بین آلہ میرہ و جرسے کاروانِ مات میں عزیزانِ من اس قدر شدتِ اشترحال میں آپ کے اس ضبطِ خیش اور انتہائے خروش میں پاسداریِ گریبان پر آپ کو جس قدر بھی مستحف کے مبارک بات قرار دوں کام ہے یہ پاسداریِ گریبان جو میں نے کہا ہے یہ اُسیت مصرے کا مصرہِ اولی ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ بات چنی زورِ جنوب پاسِ گریبان داشتن کی صحیحین انداز میں یہ بات کہہ جاتا ہے بات چنی زورِ جنوب پاسِ گریبان داشتن در جنوب از خود نہ رفتن کارِ ہر دیوانہ نے یہ قرآن کی محقظہ کے سرمت بھی ایسے دیوانے ہو سکتے ہیں کہ اس قدر دیوانگی میں بھی وہ اپا سے گریبان رکھتے ہیں البتہ پرانِ کریم نے جو کہا ہے مومن اس دور سے خائف رہتے ہیں جس میں شر کی چنگاریاں دور دور تک اڑ کر پہنچ جاتی ہیں تو یہ چنگاریاں ہمارے ہاں بھی بعض افراد کے سکونِ ذہنی کو تھوڑا بہت متحسس کر گئیں اس کا مظاہرہ اس تقاضی شکل میں اُبھرا جو اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ایسے احباد کی طرف سے سامنے آیا کرتا ہے جو شدتِ جذبات سے صبر طلبیِ عشق کے مقابلے میں بے تابعِ تمنہ سے مغلوب ہو کر کہہ ہوتے ہیں کہ زمانہ بڑی برخ رفتاری سے آگے پڑھ رہا ہے اور ہماری تاریخ بڑی سخت سخت خرام ہے ہمیں بھی ہنگامی سیاست میں حصہ لینا چاہیے جب ہواہے پاس نظامِ ربوبیت کا قرآنی پروگرام موجود ہے تو ہم اسے عمل میں لانے کے لیے سیاستی جد و جہد کیوں نہ کریں مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہ عوال معدودِ چند افراد تک معدود رہی اور دیگر احباب نے انہیں وہیں سمجھا دیا کہ ہماری تاریخ کا مقصد قرآنی فکر کی مشروع اشائد ہے عملی سیاسیات میں حصہ لینا نہ ہمارے پروگرام میں داخل ہے نہ ہم اسے اپنے پروگرام میں داخل کرنا چاہتے ہیں ہمارا بے شک یہی مسئل کو موقف ہے اور ہم اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں میں اپنے ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں تو صرف ان کی اپنی بیتابی یہ تمنا اس قسم کے تقاضوں پر مجبور کرتی ہے انہیں کیا معلوم کہ مجھے عملی سیاست کی نگاہ فریو بادیوں کی طرف کیسی کیسی پرکشش آوازیں دعوتِ نظارہ دیتیں اور کیسے کیسے معصوم لالج چھلاوہ بن کر بہتاتے ہیں لیکن میرا سرے نیاز بطرگاہ رب العزت بلدہ ریز ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ میں ان پر فریو جاذبیتوں پر قابل پا کر نہایت خاموشی سے اپنے راستے پر دام زن رہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے جو قرآنی آواز آج سے تیس سال پہلے بلند کی تھی آج بھی اسی کو دور آ رہا ہوں ورنہ عملی سیاست کی مسلحت کوشمیاں قدم قدم پر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتیں اور ایک ایک سانس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتی جنی جاتی اپنے دعویٰ کی صداقت پر یقین محکم اور اس کے حصول کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے اس پر استخامت یہی قرآن کی روح سے وہ روش ہے جو انسان کو منظر مراد تک پہنچا سکتی ہے ان اللہزین قانو ربنا اللہ سم استخابو تتنزلو علیہم الملائکہ وہ لوگ جو قلب و دماغ کے پورے اتمنان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اپنے اس دعوے پر مستقل مزاجی سے کھڑے رہتے ہیں یہی وہ صاحبان صدات و یقین ہیں جن پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اللہ تخافو و لا تحرنو وابشرو بالجنت اللہ تیکن تم تو عدون یہ کہتے ہوئے کہ تم نہ کسی قسم کا خوف کھاؤ نہ افسر نہ خاطر ہو اور اس جنت کی بشارت ہم سے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نَحْنُوْ أَوْلِيَاهُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا بَا فِي الْحَاخِرَةِ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے رفیص یہ تھی برادرانِ گرامی قدر قرآن کی وہ اتمنان بخشیاں اور یقین افروزیاں جنہوں نے میرے پائے استقامت میں ڈگزش نہ آنے دی اور میں این و آ سے بے خبر اس چراغ تہہ داما کی روشنی میں جانب منزل روان دوان رہا ورنہ راستے کے پریخانے چاہے بابر سے کام سے ہر آمیز نہ تھے پاسِ نامو سے عشق تھا ورنہ پاسِ نامو سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے پاسِ نامو سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے میں عزیز آن امان اس مقام پر ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو اور بھی نمائی طور پر آپ حضرات کے سامنے لاؤں بزمہ تلو اسلام کے دستورِ اقاسی مطبوع مئی انیس سو چھاست کی پہلی شق یہ ہے کہ بزمہ تلو اسلام نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے نہ مذہبی فرقہ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے اس قرآنی فکر کی نشر و اشائد کے لیے جسے ادارہِ تلو اسلام کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اسلام میں جو غیر قرآنی تصورات شامل ہو گئے ہیں انہیں الگ کر کے پھر سے اس نظام کی تشکیل کے لیے فضا سازدار بنائی جائے جو اہد محمد الرسول اللہ واللزینہ ماہو میں قائم ہوا تھا شق اول کا اتنا حصہ ہمارے نصب العین کو متعین کرتا ہے اس کا بقاہ حصہ اس نصب العین کے حصول کا طریق بتاتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس فکر کی نشر و اشائد کے لیے نہایت پر امن طریق اختیار کیا جائے گا مثلا محلامہ اطلوع اسلام ادارہ کی طرف سے شائع ہونے والے پیمپلٹ اور کتابیں پرویس صاحب کا درس قرآن کریم اور ان کی تقاریب جو بزنوں کے زیر احتمام مختلف تقاریب پر کی جائیں سنجیدہ انداز میں گفتگویں جن میں دیس و جدل کا انداز نہ ہوں اور اس کے بعد ہے کہ اگر مقامی طور پر کسی اور قریق کو بھی مؤثر سمجھا جائے تو ادارہ سے اس کی منظوری لینی ہوگی حصولاً اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے کوئی ایسا طریق اختیار نہیں کیا جائے گا جس میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی یا غاؤغہ پروری پائی جائے اور دستور احساسی کی شخص دوم میں اس کی وجہت کر دی گئی ہے کہ کوئی رکن کسی سیافتی پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا کوئی رکن ایسی بات نہیں کرے گا جس سے خرقہ بندی پارٹی بازی یا تفرقہ انگیزی کا شائع بات تک بھی پایا جائے یا وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اور اس کے استحقان کے خلاص میں مختلف بزموں کے نمائندوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بزم کے اجلاس میں اس دستور احساسی کو اپنے سامنے رکھا کریں اور اگر کوئی رکن اس مقصد اور اس کے حصول کے ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور تجویز پیش کرنا چاہے تو انہیں یہ کہہ کر روک بھی آ جائے کہ یہ تجویز ہمارے دستور کی حدود سے باہر ہے اس قسم کی تجویز خواب و مظاہر کتنی ہی منفات بخش اور کرکشش کیوں نہ دکھائی دیں تحریک کے لیے بڑی مزردہ ترسان ہوتی ہیں وہ آپ کی توجہات کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف منتقل کر رہتی ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اصل سکیم بروے کار نہیں آتی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی رفکار سست ہو جاتی ہے علامہ برین جب وعبت مقصد کے بجائے مختلف مقاصد آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں تو اس سے لا معالی اختلاف کہنا ہوگا اور اختلاف کا نتیجہ انتشار اور خلقشار یاد رکھئے گاڑی ہمیشہ ٹریک پر چلتی ہے ٹریک سے ادھر ادھر ہٹنے کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے اور دو کشتیوں میں پاؤ رکھنے والا تو کبھی ساہل مراد تک نہیں پہنچ سکتا عزیز عالمان اس سلسلہ میں میں آپ کی توجہ ایک اور گوشے کی طرف بھی مبضوع کرانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ادارہ بھی کراچی میں تھا تو ایک اسکیم سامنے لائی گئی تھی کہ ہمیں اپنی ایک اند بستی بتانی چاہیے جس میں نظام ربوبیت کو عمل متشکل کیا جائے اس دنانے میں اس اسکیم پر کافی غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسکیم نہ صرف ناممکل العمل ہے بلکہ ایسا کوئی اقنام جس سے ہم باقی مسلمانوں سے الگ ایک گروہ متصور ہوں قرآن کی روح سے شرک ہوگا اور ہماری تحریک کے لئے قبر تگڑا اس لئے نہ صرف اس اسکیم ہی کی مخالفت کی گئی بلکہ سخت احتیاط درتی گئی کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت ترزد نہ ہونے پائے جس میں گروہ بندی شرکہ داری یا پارٹی سازی کا شائدہ تک بھی پایا جائے یہ اسی شدت کے احتیاط کا نتیجہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ابھی ناظم صاحب نے وضاحت کی ہے ہم کنونشن کے اشتراعات تک میں نماز پڑھنے کا الگ انتظام بھی نہیں کرتے قریق کی متاجد میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں مجھے اس وقت اس اسکیم کی یاد اس لیے تعدہ کرانی پڑی کہ اب بھی کہیں کہیں سے اس کی صدا ایک بعض دشت ہزار میں ارتعاف تعدہ کرنے کا موجب بن جاتی ہے اور کیونکہ جذباتی افیر میں بڑی کشش ہوتی ہے اس لیے سادہ دل بندے اس قسم کی اسکیموں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ اس قسم کی اسکیموں کو عمل میں نہیں لاتی تو اس پر بے عمل تاریخ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے یوں اس قسم کی ناممکل العمل نظری بظاہر مقدس تجاویر آپ کی تاریخ کی راہ میں کانٹے بند کر بکھر جاتی مازہ اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ طلوع اسلامی دوستوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور شادی غمی میں شامل ہونا چاہیے اس بات میں تو دور آئیں ہی نہیں ہو سکتی کہ دوستوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور شادی غمی میں شامل ہونا چاہیے لیکن اگر اس پہ منشا یہ ہے یا یہ اخدام آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ اپنے دکھ درد اور شادی غمی کو اپنی فکر سے ہم اہنگ احباب تک محدود کر دیں تو محبت فرمائیے اس سے آپ ایک نئے ربوہ کی بنیاد رکھ دیں بڑا غوط طلب ہے یہ مسئلہ براجرانی ہے بظاہر بڑا معصوم سا اور دلکش نظر آتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس بیج سے وہ شجرہ تزدقون پیدا ہوتا ہے جس کی جڑے جہنم نے بتائی گئی ہیں اس لیے میں ان احباب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس قسم کی جذباتی تصورات سے نادہ نستہ تباہیوں کے جن امیق دواروں کی طرف قدم اٹھانے کے مرسکت ہو ساتے ہیں ذرا تھنڈے دل سے ان کا اندازہ ضرور کر لیا کریں اور یوں ہی شدت جذبات کی راو میں نہ بہ جایا کریں اور اصل تو یہ ہے اور اسے بڑے رور سے سنیے گا عزیز آنمان کہ اصل تو یہ ہے کہ جذبات کی شدت میں دہ جانے والی ذہنیتیں قرآنی پروگرام میں فٹ بیٹھ ہی نہیں بکتی ہے یہ تو بڑے ہی متوازم ذہن کی چیز ہے جو قرآنی تحریف کہنا ہے بعضہ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو جانے کے بعد کہ ہم تدوئے اسلام کی سکر سے ہم آہنگ ہیں محلہ یا علاقہ کے لوگ ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم یتیم بند کر رہ جاتے ہیں مجھے اس کا علم ہے اور ملک کے بعض حصے تو ایسے ہیں آپ کی تذبوئے تو سن نہیں بعض حصے تو ایسے ہیں جہاں یہ قطع تعلق انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے غالباً ثابتہ کنونشن میں محترم عبدالحکیم خان صاحب نے جو مردان کے رہنے والے ہیں اپنے واقعات سنائے تھے کہ وہاں اس قسم کے قطع تعلق کی شدت کہاں تک پہنچ جاتی ہے مجھے اس کا علم ہے کہ ان علاقوں میں یہ قطع تعلق انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے لیکن میں ان آباب کو ہمیشہ یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صیرت اور اخلاق میں ایسی کشش پیدا کریں کہ محلہ یا علاقہ کے شریف النقص طبقہ کے دل میں آپ کی عزت اور احترام زیادہ ہو جائے اس سے آپ اپنے ماحول میں جتیم بن کر نہیں رہ جائیں گے قرآن نے ایسے ہی مواقع کے لیے کہا تھا لَا تَفْتَذِ الْحَسْنَةَ وَلَا سَيِّعَ اِدْفَاقْ بِاللَّتِي هِيَا اَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ برائی اور بھلائی دونوں کبھی برابر نہیں ہوتا تھی تم برائی کی مداخلیت انتہائی بھلائی کے ساتھ کرو تم دیکھو گے کہ اس سے تمہارے دشمن بھی جگری دوست بن جائیں گے میں اپنے انہابات سے ارض کروں گا کہ آپ قرآن کے اس نسخہ کو اپنے ہاں استعمال کر کے دیکھیں اسے آپ یقیناً مفید اور کامیاب پائیں گے ہمارے دستورِ احساسی کی شک گوہم اسی حقیقت کی مذر ہے اس نے کہا گیا ہے کہ تاریخِ طبع اسلام کے دو گوشیں ہیں یہ بھی بڑا غور طلب ہے حضیب آنمان آپ کا نفتہ کہ تاریخِ طبع اسلام کے دو گوشیں ہیں ایک یہ کہ ہمارے موجودہ غیر قرآنی معاشرہ کو قرآنی معاشرہ میں تبدیل کیا جائے اجتماعی طور پر ظاہر ہے کہ اس دعوت پر انفرادی طور پر عمل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسرا گوشہ یہ ہے کہ افراد کے اندر وہ اچھے اخلاق پیدا ہوں جو قرآنِ کریم کی تعلیم اور صیرتِ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے حویدہ ہیں بزم کے ہر رکم کو حد و امکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی صیرت ان اخلاق کی آئینہ دار ہے ہر شخص کے ساتھ خوش معامدگی خسنِ اخلاق کی بنیادی ہینک ہے بعض بزموں کے اجلاس کی روئے داد سے یہ بھی مترشہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معاملاتِ زیرِ نظر پر باق و تمہیز کی فہام و تفہیم کے بجائے مناظرانہ رنگ استیار کر لیتی اس قسم کا مجادلانہ انداز مذہبی مناظروں یا سیاسی اکھاروں کا تو ہو سکتا ہے جس تاریخ میں نہ متقدات کی اختلافی جنگ ہو اور نہ مفاد پرستی کی رسہ کشی اس میں اس قسم کی انداز کا پیدا ہو جانا ناقابلِ فہمتی بات ہے قرآنِ کریم نے اس قسم کے مجادلانہ اندازِ گفتگو کی وجہ بغیم بینہ ہم بتائی ہے یعنی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذب اور اسے مذہبی پیشواہیت کا شعار بتا تھا جس کی سخت مضمتی ہے قرآنی مجالس میں اس قسم کی ذہنیت یا جذبہ کبھی بے قیدہ نہیں ہونا چاہیے ذرا سوچئے عزیزہ نے مانی کہ ہماری مجالس میں وہ کونسے ایسے مسائل زیر بات آتے ہیں جن میں ناوبت باہمی مجادلہ تک پہن جائے ہم نے اپنی میٹنگز میں سوچنا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کونسا طریق اختیار کیا جائے جس سے قرآنی فکر کی زیادہ سے زیادہ نشروخ اشائد ہوتا ہے پھر اس میں کسی کے لیے کچھ لینے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا اس میں تو ہار ایک کو ہار ایک میں کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوتا ہے علاوہ برین بزن میں مختلف بودہ داریوں کو مختلف بودہ داریاں بھی نہیں ہوتی کہ سیاسی پارٹیوں کی طرح ان کے حصول کے لیے باہمی رقابت شروع ہو جائے اس میں صرف ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کے سر پر ذمہ داریوں کا بہن جوتا ہے اور وہ ان ذمہ داریوں کو دیگر عراقین کی طرح رضا کارانہ طور پر سر انجام دیتا ہے اندری حالات رفیقہ نے گرانی خطر ہماری بزن کے اجلاسوں یا ان سے باہر باہمی معاملات ہمارے آپس کے تعلقات انتہائی یگانگرد محبت اخلاص اور معدد کے ہونے چاہیے ہم ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں شینی کنامی سے گفتگو کریں اور قلبی یگانگت اور موانست سے رحماؤ بینہم کا عملی نمونہ پیش کریں ہمارے دستور اعتاسی میں یہ شیخ بھی موجود ہے کہ جو صاحب بزن کا رخم بننا چاہے ان کے متعلق علاوہ دیگر امور اس بات کا بھی اتمنان کر لینا چاہیے کہ وہ بیگر اراکین بزم کے ساتھ دلی رفافت کا جذبہ رکھتے اختلافی معاملات پر بحث و تمہیز کے وقت اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسئلے زد سے الڈجتے ہیں سلج سکتے نہیں مسئلے زد سے سلج سکتے نہیں تو ایسے وقت میں کرنا چاہیے وہ نہ سمجھیں گے تو اپنے آپ کو سمجھاؤں گا مسئلے زد سے الڈجتے ہیں سلج سکتے نہیں وہ نہ سمجھیں گے تو اپنے آپ کو سمجھاؤں گا یہاں تک سیتنوں کا تعلق ہے آپ کے دستور احساسی میں یہ شک بھی موجود ہے کہ نمائندے کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ فیصلہ طلب امور میں اراکین بزم سے مشورہ کرے لیکن ہر معاملہ میں آخری فیصلہ نمائندے کا ہوگا اور اراکین بزم پاہتا ہے اس کی پابندی شرط رکنیت جو رکن اس کی پابندی نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا وہ بزم کا رکن نہیں رہتا جسے خود اپنے اقرار مانے کا پاس نہ ہو وہ قرآنی رہنمائی سے کس طرے بہرہیاب ہو سکتا ہے مومنین کی تو قرآن نے خصوصیت یہ بتائی ہے کہ ہم لے اماناتہم واحدہم راؤون وہ اپنی امانات اور معاہدات کی بڑی لگے داشت کرتے ہیں راستہ کی ان خطرناس کھاٹیوں کی نشان دہی کرانے کے بعد رفعہ محترم یہ احساس میرے دل کی گہرائیوں سے اُبرتا ہے کہ میں آپ کی ان مسائی جمیلہ کے لیے آپ کی خدمت میں حدیعہ تبریق اور سہنیت پیش کروں جو آپ کی طرف سے سال بھر میں قرآنی فکر کی نشر و اشائد کے سلسلے میں ظہور میں آئی ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے ہماری تاریخ سرمایہ داروں کی تاریخ نہیں نہ ہی اسے کہیں سے کوئی امداد ملتی ہے جو تاریخ ہر غلط بات کو غلط کہہ دے اور لگی لپتی بغیر پکار کر کہہ دے اسے اس ومانے میں امداد مل کہاں سے سکتی ہے ہماری تاریخ سے وابستہ حضرات اس طبقہ سے متعلق ہیں جسے عرف عام میں متوسط یا سفید کوشوں کا طبقہ کہا جاتا ہے لیکن اس ومانے میں دیانت دارانہ زندگی بطرف کرنے والوں کی آمدنی کی معدودیت اور اشیاء سرف کی ہوش ربا گرانی نے اس طبقہ کو قریب قریب ختم کر دیا ہے اب ملک میں عملاً دو ہی طبقے رہ گئے ہیں اوپر کا طبقہ جو ان چند جھڑانوں پر مشتمل ہے جن میں دولت امد کر آگئی ہے اور نچلا طبقہ جو کسی نہ کسی طرح مرتے بھرتے زندگی کے دن گزار رہا ہے ہماری تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اس دوسرے طبقہ سے متعلق ہے اور قرآنی شہادت کے مطابق آفنانی انقراض کی دعوت پر لب دیکھ سب سے پہلے ہوتی بھی اسی طبقہ کی طرف سے لہٰذا ہمارے ذرائے لا معدود کیسے ہو سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا جذبہ فادقہ اور قابل رشت کی ہمت ہے جو اس قدر حوصلہ شکم حالات میں بھی اپنا پیٹ کار کر اس قرآنی دیئے کے لیے تیل بطی کا انتظام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ احباب کے اس عیسار کی میرے دل میں بڑی قدر ہے اور میزان خداوندی میں اس کا بڑا وزن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حمتوں میں مزید بڑا تک خطا کرمائے قرآن کے پیغام انقلاب آور کی نشر و اشائد کے لیے آپ کی سالہ سال کی نہائیت خاموش اور بظاہر بڑی سس خرام جد و جہد میں کیا نتائج تعلق کیے ہیں اس کا تصور ہم خود و مشکل کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم پانی کے اندر گوتا ذن ہیں اس لیے اس کا اندازہ نہیں نجا سکتے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اس کی بابو تو اس سے پوچھنا چاہیے جو لدی کے کنارے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہو وہ ہمیں بتائے گا کہ جب ہم نے آج سے تیس سال پہلے یہ آواز بلم کی تھی تو ہمارے ہاں قرآن کریم کا مصرف تلاوت بڑھائے حصول سواب یا ایسال سواب سے زیادہ کچھ نہ تھا لیکن آج ہر طرف سے آپ کو یہ آواز سنائی دے گی کہ قرآن کریم ایک مکمل ذابطہ ہدایت ہے جو ہر زمانے میں اور انسانی زندگی کے ہر گوشے میں نہ ہوئے انسانی کا خضر اداع بن سکتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زمیلان محترم کہ اتنے مختصر سے عرصے میں جو قوموں کی زندگی میں لمحہ بھر سے زیادہ نہیں اس دے سرو سامانی کے باوجود ایک پورے ملک ہی میں نہیں بیرون ملک تک کی خضا میں اس قدر انقلاب پیدا کر دینا کچھ کام کامیانی ہے میں تو عزیز آنے مان جب اس تبدیلی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو وانہانہ طور پر میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیئے سجدے جہاں جہاں سے طفاز آئے حسن یار ہوا اور میں تو بکمال عز و نیاز بطور تحدیث نعمت یہاں تک کہنے کی بھی جرت کر سکتا ہوں اور تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ صدر اول کے بعد ہماری تاریخ کے کسی دور میں بھی خالص ذکر قرآنی کا اس قدر عالم گیر چرچہ اس سے تلف کبھی نہیں ہوا میرے سامنے پوری تاریخ کا ایک ایک ورخ ہے عزیز آنے مان اور قرآن سے شیف کی جنا پر میں نے اس نقطہ نگاہ سے تاریخ کا ایک ایک ورخ پڑھا ہے پھر دورازوں کے ہماری تاریخ کے کسی دور میں بھی خالص قرآنی سکر کا اس قدر عالم گیر چرچہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کیا آپ حبانی درامی قدر اپنی اس صحابت کو وجہ صد نازو بائے سے ہزار افتحار نہیں سمجھتے کہ جب میدان حشر میں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بدرگاہ عزیز دی یہ لرزہ انگیش شقائف کریں گے کہ یا رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن محجورہ اے میرے مشہور نواہ دینے والے یہ ہے میری وہ قوم جس نے ایک قرآن کو ایک شائع محجور بنا کر رکھ چھوڑا تھا تو آپ کا شمار اس قوم میں نہیں ہوگا جس کی طرف حضور کی امولی اٹھے گی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہزار کامرانیاں اور سر پرازیاں اس ایک استثناء پر نتاور کی جا سکتے ہیں آپ اپنی مسائی کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے عزیزان امان سب سے بڑا درختندہ نتیجہ آپ کی مسائی ہے لہٰذا برادرانے عزیز آپ ان تمام انگامہ خیزیوں اور شورش انگیزیوں سے سر سے نظر کر کے اپنی ان خاموش سرگرمیوں میں اس یقین محکم کے ساتھ منہمک رہے کہ اس وقت ساری دنیا میں صرف آر کی یہ مختصر کی جماعت ہے جو پیغامِ خداوندی کی مہدِ ذرد و صاف کو شقاف اور بے رنگ پیمانوں میں پیش کر رہی ساری دنیا میں صرف آپ کی یہ مختصر کی جماعت ہے یہ نہ سمجھئے کہ فضائے عالم میں مختلف ہوائیں جس جس حمد کو چل رہی ہیں میں ان سے بے خبر ہوں یا لات و منات زمانہ جن نئے نئے لباسوں میں بھیس بدل کا وجہ رہدنی ملتِ بیضا بن رہے ہیں وہ میری نگاہوں کے سوجن ہیں بلکل نہیں رہا ہوں رند بھی اے شیخ پارسا بھی میں رہا ہوں رند بھی اے شیخ پارسا بھی میں میری نگاہوں میں ہیں رند و پارسا اے کے اور اس قسم کے مناظر بھی میرے سامنے رہتے ہیں اس منظر کو غور سے دیکھئے گا اور اس قسم کے مناظر بھی میری آنکھوں اپنے میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں کہ گریبہ میں ہیں اور کچھ پھول بالوں میں سجائے ہیں گریبہ میں ہیں اور کچھ پھول بالوں میں سجائے ہیں چمن کو لوٹنے والے گلستان ان کے آئے یہ مناظر بھی میری سامنے جریبہ میں ہیں اور کچھ پھول بالوں میں سجائے ہیں چمن کو لوٹنے والے گلستان ان کے آئے ہیں لیکن میں جون جون ان تحریکات کا مطالعہ اور اس قسم کے غارتگران دین و دانش کا مشاہدہ کرتا ہوں میرا یہ یقین محکم سے محکم تار ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس راستے پر ہم گامزن ہیں وہی فلاح و خوض انسانیت کی راہ ہے اور یہی وہ یقین محکم ہے جس کی بنا پر میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مسائی کو نہ صرف بحال رکھیں بلکہ انہیں اور بھی تیز کردیں بالخصوص اس لیے کہ مذہبی پیشوائیت کی حرکت مضبوحی سے فضا میں جو تقدر اور انتشار بیدا ہو رہا ہے اس سے نوجوان تعلیم یافتہ تبتہ مذہب کی طرف سے اور بھی زیادہ متنفر ہوتا چلا جا رہا ہے اور کیونکہ صحیح اسلام جو قرآن کے اندر ہے ان کے سامنے لایا نہیں جا رہا اس لیے در ہے کہ جس طرح مغربی ممالک میں ہوا ہے یہ تب کا کہیں داریت کے آغوش میں نہ چلا جائے بنا برین آپ احباب کی ذمہ داری اس وقت اور بھی زیادہ شدید ہو گئی ہے اس وقت ذرا سی سہل انگاری نہ معلوم منزل کو کتنی دور لے جائے افسردگی سوختہ جانا ہے کہر میر افسردگی سوختہ جانا ہے کہر میر دامن کو ٹک ہلا کہ بوجی ہے دلوں کی آغ افسردگی سوختہ جانا ہے تہر میر دامن کو ٹک ہلا کہ بوجی ہے دلوں کی آغ گزشتہ کنونشن پر آپ حضرات نے ایک عظم کیا جو بفضل عزدی بڑا ہی راست ثابت ہوا ہے آپ نے تیع کیا تھا کہ طلوع اسلام کالج کے قیام کے سلسلے میں خصوصی کوششوں سے کام لیا جائے گا اور جب تک یہ افسین پایہ تکمیر تک نہیں پہنچے گی آپ اس منان سے نہیں سوئیں گے آپ کے اسی عظم بلند کا نتیجہ تھا کہ اس اسکیم میں ایک نئی کروٹ بدلی اور اس ایک سال میں اس سے ایسے تحیر انگیز نتائج برامد ہوئے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تفصیل ان امور کی محترم سیکٹری صاحب قرآن ایڈوکیشن سوسائیٹی اپنی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کی ان مسائی جمیلہ اور ان کے اس قدر دورکشندہ نتائج میں میری عمر کس قدر بڑھا دی ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے میری ذات کرمیان میں آجاتی ہے میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے تصور کی درسگار کا قیام وقت کی ایک اشد ضرورت پوری کرنے کا نہائی اہم ذریعہ ہے ایسا اہم کہ اس کے بغیر وقت کا وہ تقاضی جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا عزیز آن امان وقت کا دھارہ بڑی تیزی سے دہ رہا ہے وہ انقلابات جو اس سے پہلے کہی صدیوں میں جا کر رونما ہوا کرتے تھے اب شب اور روز کا کھیل بن کر رہ گئے ہیں علامہ اقبال کی الفاظ میں جہاں اس قدر دبرگون اور ستاروں کی گردش ایسی تیز ہو رہی ہے اور دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیض اس شدت سے ہنگامہ خیض ہے کہ بڑے بڑے مدبر کی دور رس نگاہ بھی یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کل کیا ہوگا تغیرات آنڈیوں کی طرح آ رہے اور جھکڑوں کی طرح جا رہے ہیں یہ انقلاب آفرینیاں اس قدر عالم گیر ہیں کہ دنیا کا کوئی خطہ بھی ان کی ذکر محفوظ نہیں خود ہمارے ہاں دیکھئے کہ اس طرح بمگیر فسادات کے ہوش قراموش جنناتی رقص نے کس طرح ملک کے امن و سکون کو نظر آتش کر دیا یہ شولے اب بھی بجے نہیں نئے وقت کی خاکستر کے نیچے دب گئے ہیں یہ رقص در حقیقت آئینہ ہے اس تفادم کا جو اس وقت قدیم اور جدید میں ہر جگہ بڑھتا ہے ساپ نظر آتا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے خاز بدلے گئے پرانی سیاست گری خوہر ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے حرامت پرستی کا دور ختم ہو چکا ہے اس کے بظاہر ایسے رقصے بڑے شاہ بلود اس جھکر کے سامنے پھیر نہیں سکتے وہ ان عالمگیر طوفانوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے خطرت کا یہ اٹال قانون ہے کہ جوش ہے زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتی زمانے کے تقاضے اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں یہی ہوتا چلا آیا ہے یہی ہب ہو کر رہے جاؤں لیکن اس طرح کے بے ہنگم تصادم سے ہوتا یہ ہے کہ جو درخت جڑ سے اکھرتا ہے وہ زمین میں گڑا پیچھے چھوڑاتا ہے اس کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی لیا پودا وہاں نہیں ہوتا یہ اس لیے کہ جسے ہم جدید کہتے ہیں وہ صرف قدامت پرستی کے جمعود کا رد عمل ہوتا ہے غلط کی جگہ صحیح اور باطل کی جگہ حق لانے کا تعمیری منصوبہ نہیں ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھئے جدید کے پاس شورشیں ہیں ہنگامیں ہیں تقریب ہیں پسادات ہیں لیکن اس کے پاس غلط اور صحیح کا کوئی مستقل میار نہیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک قسم کے باطل کی جگہ دوسری قسم کا باطل آ جائے گا باطل کو مداثر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کرنے کا کام صرف قرآن کریم میں عطا کردہ مستقل اتبار کی روح سے ہو سکتا ہے میری نگاہ عزیزان محسرم اس آنے والے تفادم کو دیکھ رہی تھی کسی کے لیے میں نے قرآنی فکر کی تاریخ کی بریاد رکھی تھی کہ اگر ہم اس تفادم کے پیدا کردہ خلا کو عالمگیر حیثیت سے پور نہ بھی کر سکے تو کامل سم ایک خطہ زمین تو ایسا ہو جسے ہم زمانے کی انقلات و منگیزیوں میں کشتی انسانیت کے لیے روشنی کا منار بنا کریں اس تاریخ کی ایک اہم کڑی ایک ایسی درستگاہ کا قیام ہے جس میں ہم اس قسم کے نوجوان طالب علم تیار کر سکیں جن کے متعلق خدا نے کہا ہے وہ شمِ قرآنی کو لے کر دنیا میں پھریں گے اور اس کی تاریخیوں کو اجانے میں تبدیل کر دیں گے اس مقام پر رفیقان محترم میں ایک اور حقیقت کو بھی دوھرا دینا چاہتا ہوں یہ وہ حقیقت ہے جسے میں نے زمینی طور پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پیش کیا ہے لیکن آج میں اسے زیادہ واضح الفاظ میں اُبھار کر سامنے لانا چاہتا ہوں کہ سینہ صافم کلندرم مستم سینہ صافم کلندرم مستم رازِ خدرہ نہانمی گویم اور وہ راز یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایسے خطے اور کسی ایسی قوم میں اسلام کا احیاد نہیں ہو سکے گا جہاں مذہبی پیشوائیت کے محصر انصر کی حقیقت سے موجود ہو یہ ایک اٹال حقیقت ہے یہ میرا کوئی جذباتی ابدعا نہیں دلیل و درحان کا مبنی حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو ایسی استلاحات سے بہلایا نہیں جا سکتا جن کا دو ٹوک متعین صاف اور واضح ٹھوس مقہوم آپ ان کے سامنے پیشوائیت نہ کر پیشوائیت یہ ہے بنیادی وجہ اس کی پھر سن لیجئے کہ ہماری نئی نسل کو ایسی استلاحات سے بہلایا نہیں جا سکتا جن کا دو ٹوک متعین صاف اور واضح ٹھوس مقہوم آپ ان کے سامنے پیشوائیت نہ کر پیشوائیت لیکن صورت یہاں یہ ہے کہ اسلام کو ایک مبہم استلاح کے طور پر صدیوں سے پیش کیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ استلاح اب اپنی کششی کھو چکی ہے آج بھی اسلامی نظام اسلامی انداز زید اسلامی معاشرت اسلامی معیشت اسلامی حکومت جیسے الفاظ جس شد و مرد سے دہرائے جاتے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی لیکن ان استلاحات کا کوئی متعین دو ٹوک مقہوم کسی طرف سے بھی پیش نہیں کیا جاتے ہیں مذہبی پیشوائیت اس قسم کا مقہوم پیش کر ہی نہیں سکتی وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی اس لیے کہ یہ لوگ دل مقصد ایسی پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں جس میں جس وقت یہ کسی بات کو چاہیں اسلامی قرار دے دیں جس وقت چاہیں اس کا خلاف اسلام ہونے کا فتوہ صادر فرمانے اگر اسلام کا متعین دو ٹوک مقہوم سامنے آ جائے تو ان کا یہ اختیار و اقتدار ختم ہو جاتا ہے دین کا متعین مقہوم صرف خدا کی کتاب پیش کر اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات اس کتاب عظیم کو حمد کے سامنے نہیں آنے بیتے اب موجودہ تقادم میں یہ ہوگا کہ یہ حضرات کسی قسم کی مبہم اور غیر متعین باتوں سے نوجوانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن موجودہ دول کا ذہن ان دہلاووں اور دہتاووں سے مطمئن نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا نوجوان تعلیم جافتا تب کا مذہب سے درگشتہ ہوتا چلا جائے گا انہیں سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ انہیں تعلیم اس قسم کی دی جائے جس سے دین کا متعین مفہوم اس کا واضح مقصد عرصہ حیات میں اس کا صحیح مقام اور اس نظام اس کے نظام کے محسوس نتائج دو اور دو چار کی طرح ان کے سامنے آ جائے اس سے رفیقان گرانی قدر آپ اپنے مجوزہ قالت کی اہلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس عمر کا بھی کہ اس کے قیام میں تحیر اس قدر ناقابل قرافی نفطان کا موجود ہوگی بنابراین میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ اس مرتبہ یہاں سے اٹھئے تو جھولیاں لے کر شہر با شہر قریہ با قریہ کوچا با کوچا آستا با آستا چل نکلیے اور واپس اس وقت لوٹیے جب آپ اس طورت کے افتتاح کا انتظام کرنے کے قابل ہو جائے عمر کے اس آخری حصے میں میری سہرگاہی دعائیں آپ کے ساتھ سامرے حال ہوں گی کب بنا تصبر ملنا انتان تصریب علی آخر میں جس کے دو دن ایک ہی جیسے گزر جائے وہ سخت نقصان میں رہا ہے دو دن ایک ہی جیسے گزر جائے اور جس کی کیسیت یہ ہو برادران عزیز اس کے دل سے پوچھئے اس کے جگر سے پوچھئے آج جس کی منزل مقتون کل سے دور ہو اس کی کیسیت کیا ہو حضور تو اس شخص کو جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائے اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خطارے میں رہا اور آج جس کی منزل مقتون کل سے دور ہو اس کی کیسیت دنیا کی اندر کیا ہو زندگی کی کیسیتیں دو ہی ہیں یا آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا جسے جمعوب یا ایک مقام پر کھڑے رہنا سمجھا جاتا ہے وہ در حقیقت رجعت قادری ہوتی ہے اس لیے کہ اس اثناء میں زمانہ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ اپنے مقام پر کھڑے رہ کر سفے زمانہ پر پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں ایک مقام پر جامد مردہ رہتا ہے زندہ انسان ایک مقام پر نہیں رہتا یا وہ آگے بڑھے گا یا وہ پیچھے ہٹے گا جنابرین کسیف آنے محترم آپ جب یہاں جمع ہو تو آپ تو اس عمر کا جائزہ لینا ہوگا جائزہ لینا اور اپنا محافظہ کرنا چاہیے کہ آپ کا قدم سالِ گزشتہ کے مقابلے میں آگے بڑھا ہے یا نہیں اگر آگے بڑھا ہے تو آپ کا شمار زندوں میں ہوگا ورنہ ہم نفس شماری کو زندگی سمجھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے خدا کرے کہ ہم خود فریبی کے اس ابلیسی پھندے میں گریفتار نہ ہو جائیں اسے اچھی طرح سمجھ رکھئے کہ حیات ذو کے سفر کے سواب پوچھا اور میں اور آپ کی منزل تو ابھی بہت دور ہے بہت دور ابھی گرانییں سب میں کمی نہیں آئی نجاتِ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی بڑے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی والسلام علیکم براترانی بڑے چنو Car موسیقی